جو تو اونسلی بتاؤں مجھے ایک مسئلہ دیکھنے کو ملا جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں مینشن کرنے والا ہوں اسلام دوستو آپ کے لئے خالی ٹیکنکو نے پچھانا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ریڈ می ٹین کی جو کہ ایم آئی کی طرف سے ریڈ می کی طرف سے پاکستان کے انتر لانچ کر دیا گیا ہے اور اس کے دو ویڈٹس لانچ کییں گے ایک اوف لائن ایر ایک اون لائن اور آج کل یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ برینڈ جو ہے ایک جو ہے آن لائن ویڈٹس لانچ کرتی ہے اور ایک جو ہے اوف لائن ویڈٹس لانچ کیا جاتا ہے اور زیادہ جو کسٹمر کے طرف سے ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں وہ آن لائن ویڈٹ کیا رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ سستہ اور جی بھی میں کم دورا تھا دیکھنے کو ملتا ہے طرف سے رہے یہ ایک چھزٹر ہے لیکن دوسما یہاں دو ویڈٹس ہیں اللہ کے لارے آون لائنP صارح ہے جاز اس کے اندر چیزوں کے علاوہ بہت سے ضروری ہے اور اس کے اندر چیزوں کے علاوہ یہ فون کیسا ورک کرتا ہے میرے فرسٹ امپریشن میں فون کیسا تھا دوستو انبوکسنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں ریڈ می ٹین سامنے کی طرف مینچن ہے اور کور ٹیک کی ورانٹی کے ساتھ یہ فون ہم ایویلیبل کیا گیا ہے اور یہاں میں نے مارکٹ کے مارکٹ کے اندر سے پرچیز گیا اور یہاں اوپر پرائز مینچن کر دوں گا اور ریڈ می ٹین سی بیلو کلرڈ کے اندر ہمارے پاس ایویلیبل ہے اور چھے اکسو ٹائٹ پالا پاکستان کے اندر لوچ کیا گیا ہے تو اسے اوپن کر لیتے ہیں یہ اوپر والی سیل تو میرے خیال اسی طرح اوپن ہو جائے گی تو نیچے والی کو بریک کرنا پڑے گا اور یہ ہمارا فون جو ہے وہ آ چکا ہے ریڈی بات آ چکا ہے سامنے تو ہم فون کو اندر سے نکال لیتے ہیں تو فون کا پاورڈ بائی ریڈ می تو ریڈ می کا ایفون ہے اور ایڈ می کی برینڈنگ کے ساتھ آتا ہے کچھ کاپیاں اور کتابیں دیکھنے کو ملتی ہیں ایک دو تین کافی زیادہ کاپیاں کتابیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ساتھ دوستو ایک آپ کو پاؤچ دیکھنے کو مل رہا ہے سلیکن کیس کیونکہ اچھی کوالٹی کے اندر ہے وائٹ کلر کے اندر ہے اور ایک سچم اجیکنٹر ٹول ہے یہاں اور مزید ایک فون آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو فون کو ہم سائیٹ پر رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انڈی بوکس آپ کو کیا کیا شئید دیکھنے کو ملتی ہیں دودھو انڈی بوکس آپ کو یک ٹائپ سی کیبل دیکھنے کو ملتی ہے وائٹ کلر کی ہے فل کوئی آکسنٹ وغیرہ نہیں ہے اور ایک چارجر دیکھنے کو ملتا ہے اگر چارجر کی بات کریں دوستو یہ جو چارجر ہے تو اسے وقت کا چارجر ہے مطلب کہ جو فون ہے وہ میرے خیال میں بیس وٹ کی چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ بائی سورٹ کا آپ کو چارجر اندھی بوکس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ اب مین چلتے ہیں فون کی طرف فون کا راہب ہوتار لیتے ہیں فون کا راہب ہوتار لیتے ہیں فون کافی زیادہ گلو سی ہے فون بیک سائیڈ سے کوئی اس طرح آپ کو دیکھنے کا ملتا ہے آپ کے سامنے ہیں اور کافی زیادہ کلوسی کلر کے اندر فون آتا ہے اور یہ کیمرے کے اندر دکھانا بھی تھوڑا مشکل ہے تو کچھ بی رولز میں ایڈ کر دوں گا جسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح کی آپ کو جو ایک گلوسی فنچنگ دیکھنے کو ملتی ہے فرانٹ سائٹ کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ پنچھول کافی زیادہ بڑا دیا گیا تو اب یہ چلے گا تو بعد میں کنفرم کرتے ہیں اوپر والی سائٹ پہ بسکلی ایک پلاسٹک ہے اور سائیڈ موٹر سکینر ہے یہاں اور یہاں والی مروکر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور لیفٹ سائٹ کے اوپر ایک سیم سیچویشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اب دیکھنے کے اندر ٹریپل سیم سلوڈ دی گئی ہے زیادہ ان فونز کے اندر جو ٹرٹی تھاوڈرن کے اندازات ہیں ٹریپل سیم سلوڈ ہوتی ہے اسے اوپر جا کے جو کمپنی ہیں دھگڑ مگر کرنی شروع کر دیتی ہیں تو یہاں جو ہے ٹریپل سیم سلوڈ ہی آپ کو دی گئی ہے دو سیم ایک میموری کارٹ ایٹر ایم اور میجوائی ٹویل پانڈ فائیو کے ساتھ آؤٹ آف دا بوکس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اچھی بات ہے تو بوکس کے اندر ٹوٹل یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ورنٹی کارڈ ایک پاور کیبل ایک پاور ایڈپٹر ایک فون ایک سیم جاکٹر ٹور اور تین کابیاں تو یہ چیز آپ کو ٹوٹل دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بوکس کے اندر دو سو فون جو ہے وہ آن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کا کوئی ٹیسٹ ٹوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کیا کا چیزیں دی گئی ہیں پہلے دوستو سیٹن کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو آؤٹ آف دی بوکس کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملنی ہے سپون کے اندر جو ہے سوفٹر وائز آپ کو کیا کیا ایمپرویمنٹس ہو سارا کوئی دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اس کے اندر میجوائی ٹویل پانٹ فائیو دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو دوستو یہاں جو آل سپیکس ہیں اس کے اوپر چلے جاتے ہیں انڈرویڈ ورجن الیون ہے الیون کو پر بیسٹ ہے اور چھے جی پی ریم ہے اور یہاں ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سوٹائے جی پیٹر سٹوریج ہے اور مزید اگر فون کی بات کریں فون چلنے میں فلا ٹک ٹک چل رہا ہے مجھے تھوڑا سا سلو لگ رہا ہے اس کی ٹرانزیشن تھوڑی سلو ہیں تو میں چیک کر لیتا ہوں کہ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ کتنے ہرڈس کا ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر جو ڈسپلی ہے وہ کم ہرڈس کا ہے یہاں بھی ریٹ کو سیٹ کرنا ہے نائنٹی ایرز کا ڈسپلی ہے ہم نے سکسٹی پی کیا ہوا تھا اس پر سے ہمیں تھوڑا سا جرکنس فیل ہو رہا تھا اب تھوڑا سا بہتر ہمیں جو ہے وہ ڈسپلی دیکھنے کو مل رہا ہے اور یو ای بھی ریسپونسیو ہے لیکن اس کے اندر ایپ کر کے دیکھیں گے کوئی بگز بغیرہ تو نہیں ہے دوستو اگر فرنٹ سائٹ کی بات کریں نیچے کی طرف ایک چین دیکھنے کو ملتی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو بیزل نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بیک سائٹ کے اوپر آپ کو ایک پلاسٹک دیکھنے کو ملتا ہے جو پلاسٹک ہے نا یہ مجھے گلوسی تو لگ رہا ہے لیکن یہ ویڈیو کے اندر کافی زیادہ گلوسی آ رہا ہے ویسے تھوڑی چھوٹی چھوٹی فیلنگ آ رہی ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے انفینکس ٹیکنو کے اندر آپ کو بیک کی طرف جو بہت ہی لوہر اینڈ فون ہوتے ہیں نا 220 ہزار سے نیچے دیا جاتا ہے اس کے طرف پلاسٹک کا یوز کر رہا ہے ایسا پلاسٹک لگ رہا ہے اور اس کے اوپر سکریچز آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹک رسپونڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں میں رکھتا ہوں تو تقریباً ایک ڈیٹ سیکنڈ میں جو ہے اوپن کر دیتا ہے اور اگر ہم بات کریں فیس انلوک کی تو فیس انلوک بھی فوراں اوپن ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ فوراں اوپن ہو گیا اب سیٹنگ میں جا کے میرے خیال سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے جو فیس انلوک ہے وہ کھون لے کے بعد یہ فیس انلوک جو ہے ہم نے اس کی سیٹنگ اوپن کر لیا ہے فیس انلوک کھوننے کے بعد آپ کو جو ہے سکرین کے اوپر رہنا ہے یہ ادھر آ جانا ہے تو اسی یہ ہوگا کہ جب بھی آپ فیس انلوک کا یوز کرتے ہوئے سکرین کو اوپن کریں گے فوراں آپ کی جو ہے ہوم سکرین پہ آ جائے گا یہ وہیں لوگ سکرین پہ نہیں رہے گا فوراں ہوم سکرین پہ آ جائے گا یہ فیس انلوک کی سپیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی دوستو رائز ٹو انلوک کا فیچر اس کے اندر نہیں ہے مطلب کہ اس کی کمی آپ کو محسوس ہوگی ویسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فیس انلوک کو کافی رسپونسیو ورک کر رہا ہے اپنے انبوکسنگ دیکھ لی اب بات کرتے ہیں میرے اوپینین کے بارے میں جو سمارٹ فون ہے نا بیسیکلی اچھے سپیکس کے ساتھ آیا نو ڈاؤٹ بہت اچھے سپیکس ہیں لیکن دوستو اگر اس رینج کو دیکھا جائے نا تو ایم آئی اپنے فون کو ہی ٹکر دے رہا ہے مطلب کہ ایم آئی کے اور بھی فون ہیں جو دوستو ایک اچھا پروسیسر پروائیڈ کر رہے ہیں جبکہ دوستو اس کے اندر جو پروسیسر دیا گئے میڈیا ٹیک کی طرف سے ہیلیو جی اٹیٹ کا پروسیسر اور ساتھ میں دوستو یہ جو پروسیسر ہے نا تھوڑا سا مجھے سلو لگا بنسبت دوسرے پروسیسر سے یا اس رینج کے اندر جو بھی پروسیسر آتے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو اگر کیمرہ پرفارمنس کی بات کریں فرنٹ کی سیلفی بہت زیادہ کم دی گئی ہے آٹھ میگا پکسل کی سیلفی دی گئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت کم ہے فوٹوز تو ٹھیک آ رہی تھی لیکن میگا پکسل کاؤنٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آج کل مارکٹ کے اندر کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس کی جو سکرین ہے نا اس کی کلرز مجھے بہت زیادہ وائبرنس نہیں لگے اس کے جو کلرز ہیں وہ تھوڑے پھیکے پھیکے محسوس ہوئے تو اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی فل ٹیسنگ نہیں کی فل ڈیویوز کا لے گئے ہوں گا اس کے میں بتاؤں گا اس کے اندر کیا ایشوز ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں ویسے سکرین کے ویوینگ انگل ٹھیک ہے ٹی ایف ٹی ڈسپلی نہیں ہے یپی ایس پلی ہے مین مسئلہ جو مجھے دیکھنے کو ملا اس فون کے اندر وہ اس کی بلد قوارٹی تھی تو بلد قوارٹی کے اندر یہاں شاومی کی طرف سے کافی زیادہ کمپرومائز کیے گئے ہیں شاومی کے ہمیشہ بلد قوارٹی کافی اچھی ہوتی ہے لیکن اس بار جو بیک ہے تو وہ کافی زیادہ انپریمیم ہے مطلق ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی جیسے کوئی انفینکس سمارٹ فون ہوتا ہے بیس ہزار سے اندر جس کی بیک جو ہل کے لئے کھٹک دی ہوتی ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا زہر آئے گا تو ٹوٹ جائے گی ویسے حساب ہے بھائی تو اب کہہ سکتے ہیں بیک کی طرف سے بہت زیادہ کمپرومائز کیا گیا بلد قوارٹی کے اندر تو بلد قوارٹی ایک مین چیز ہو سکتی ہے جو کہ اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گی باقی آپ کو کافی چیزیں مل رہی ہیں اب اس کا فول لیویو میں لاؤں گا جس کے عدر مکمل اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس رینج کے اندر کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں اور اور بھی جو اپشنز اس رینج کے اندر ہوں گے ان سے میں کمپیر کرنے بھی کوشش کروں گا دوستو آج کے ویڈیو سے نزدہ تھا پھر ہوا دونے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ